خبر شامل کرتے ہیں سرگودھا سے انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب کی طرف سے کم عمر اور بغیر لائسنس کے درائیوروں کے خلاف سرگودھا میں خصوصی کریک ڈاؤن جاری 800 سے زائد چالان جبکہ درج مقدمات کی تعداد 300 سے تجاوز کر گئی بی پی او محمد فیصل کامران کی زیرے نگرانی ٹریفک پولیس نے داخلی اور خارجی راستوں سمیت اندرون شہر کے مختلف علاقوں میں کم عمر اور بغیر لائسنس کے درائیوروں کے خلاف کاروائی جاری تین روز میں 589 چالان کم عمر گائیورز اور 318 چالان بغیر لائسنس کے درائیورنگ کرنے والوں کے خلاف کیے جا چکے مجموعی طور پر گزشتہ تین روز میں 300 سے زائد مقدمات کا اندراج بھی کیا گیا تعلان اور مقدمات کے اندراج کے ساتھ ساتھ گاڑیاں اور موٹر سائیکل بھی بند کیے جا رہے ہیں ہفتے کے روز ڈی پی او فیصل کامران نے ناکابندی پوائنٹس کی چیکنگ کے دوران مہم کا جائزہ لیا ان کا کہنا تھا کہ والدین سے آئندہ کم عمر بچوں کو گاڑی نہ چلانے کے لیے بیان حلفی حاصل کیے جا رہے ہیں مہم کا مقصد کم عمر اور ناتجربہ کار گائیورز کی خوصلہ شکنی کرنا ہے تاکہ آئے روس ہونے والے حادثات میں کمی لائی جا سکیں والدین اور اسابزہ کم عمر جوانوں میں ڈرائیونگ کا رجحان ختم کرنے میں اپنا قلیدی کردار ادا کریں اگلے مرحلے میں پولیس کم عمر ڈرائیورز کے ساتھ ساتھ ان کے والدین کے خلاف مقدمات کو بھی یقینی بنائے گی رپورٹ کیمرہ ٹیم کے ساتھ مدسر مصطبہ رائٹ نیوز سرگودھا